بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے کسان بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناؤلہ بلوچ تو میرے کسان بھائیو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دھان کی فصل کی کٹائی جو ہے شروع ہو چکی ہے پانسو پندرہ وریٹی کی بات کی جائے یا سپر کنات کی بات کی جائے تو اس کی جو ہے کٹائی شروع ہو گیا ہے ہر ویسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایری نان کی کٹائی تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کارٹن کی جو ہے آخری پکنگ سٹیج میں ہے اور کارٹن کی بھی کٹائی جو ہے ہر ویسٹنگ شروع ہو گئی ہے مطلب زمین جو ہے اب فری ہونے لگی ہے یہ اس سیزن میں تو اب یہ جو سیزن ہے یہ گندم کی اگائی کا سیزن ہے تو گندم کی اگائی کے لیے پہلی پہلی جو پریفرنس ہوتی ہے ہر فارمر کی بیج کاؤن سے سلیکٹ کرنا ہے کس ٹائب کے بیج سلیکٹ کرنا ہے کون سی ویریٹی سلیکٹ کرنی ہے تو ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ ذرات حکومت پنجاب نے جو ہے سفارشات جاری کر دی ہیں کہ کون کون سی بیج کی اقسام جو ہے آپ پنجاب کے لیے جو سوٹیبل اقسام ہیں کون کون سی اقسام ہیں جو آپ اگا سکتے ہیں اگائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسی ویریٹیز ہیں گندم کی جس کے اوپر پاکیاں پنجاب گورمنٹ نے بین کر دیا ہے اس کے اوپر راست سماٹر اور فنگس کا جو ہے لاسٹ سریج میں اتنا زیادہ اٹیک آتا ہے کہ وہ ایک تو کھانے کے قابل نہیں رہتی اور گرین کی وہ کوالٹین رہتی ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ کرب کے لیے نیکسٹ کرب پرڈکشن کے لیے ہم اس کو یوز کر سکیں یا ہم اس کو کنزیوم کر سکیں کھانے کے لیے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی لو ہو جاتا ہے اور پرڈکٹیوٹی جو ہے پرہکر یا پرہکٹیر جو پرڈکٹیوٹی پیداوار ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے تو پنجاب گورمنٹ کی سفارشات کے مطابق جو پنجاب گورمنٹ نے پنجاب کی جو وریٹیز جو ہیں اپروف کی ہیں اس سال کے لیے اپروف کی ہیں جو آباشی والے علاقے ہیں جو ایریگیٹڈ ایریاز ہیں اس میں سے پہلے پہلے جو فصل ہے پہلے پہلے جو اس میں سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے فخر بکھر جس کا وقت کاشتا ہے یکم نومبر سے دس دسمبر تک اس کے ساتھ ساتھ ہے بکھر ٹوئنٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے دلکش ٹوئنٹی ون اکبر نائنٹین سبحانی غازی انیس بکھر سٹار اس کے ساتھ ساتھ ہے جوہر ملت ملت گیارہ آس اس کے بعد ہے فیصل آباد دوزر آٹھ تو یہ جو چند ایک وریٹیز ہیں جو پنجاب گورومنٹ نے محکمہ زراد نے جو ہے سفرشات جاری کر دی ہیں کہ یہ جو وریٹیز ہیں آپ پنجاب کی ایریگیٹڈ ایریاز میں جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اور اگائی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بیج کی جو ہے شرعہ وہ کتنی رکھنی ہے اگر آپ نے جو ہے اگائی کرنی ہے تیس نومبر تک تیس نومبر تک آپ نے اگر اگیتی کاشت کرنی ہے تو اس میں جو ہے آپ کی بیج کی شرعہ جو ہے وہ ہونی چاہیے چالیس سے پچاس کلو گرام پر ایکڑ کے حساب سے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے بھی تھوڑا لیٹ آپ تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں تو پچاس سے ساٹھ کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے جو ہے آپ بیج استعمال کریں گندم کو اگانے کے لیے تو یہ ساری ہو ہے وہ ہیلپ لائن کے لیے اس کے علاوہ محکمہ ذراعہ سے مزید ہیلپ لینے کے لیے ان سے مشورہ کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نوٹ کریں 080017000 اس پہ آپ مفت کال کر سکتے ہیں اور یہ ٹال فری نمبر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں بتائے گا وہ آپ نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہی آپ کی دھان کی فصل جو ہے فری ہو رہی ہے اس کے جو سٹبلز ہیں اس کے سٹبلز کو آپ کبھی بھی آگ نہ لگیں اس کو آگ نہ لگیں اس کو روٹا ویٹر کے ساتھ یا ڈسک پلو کے ساتھ آپ اس کو کاٹ کے انکرپوریٹ کر دیں اندر دس دیں اس میں مکس کر دیں زمین کے اندر یہ جو ہے نیٹروجن کی ریٹ کو بڑھاتا ہے سویل کی جو پیدوار ہے زمین کی پیدواری صلحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے اور یہ جو آپ کی اگلی فصل ہے اس کی لئے فیدر مند ہے تو اس کو آگ نہ لگیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل سناولا اگریڈن کے ساتھ جڑے رہی ہے ہم آگے بھی گندم کی حوالے سے اس کا آپ فٹی لیزر کون کون سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایریگیشن کتنی ہے اس کے اگانے کا یا اس کی بجائی کا طریقہ کار کیا ہے آپ رسٹر سماٹری یا فنگس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اچھی پیدوار گندم سے کیسے لے سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے اور ابھی تک آپ لوگ اگر ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والے ہر ویڈیو آپ کو جلد جلد موسولوس کے وصلا